اسلام علیکم فرینڈز میں آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں کس طرح سے آپ سلپ اینڈ سلائٹ ٹول کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ اور انڈرسٹنگ ٹول ہیں ان کو کس طرح سے یوز کریں گے پریمیر کے اندر اپنی ویڈیوز کے اوپر تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے سلپ اینڈ سلائٹ ٹول کو ہم یوز کریں گے سلپ اینڈ سلائٹ ٹول کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس پریجیکٹ پینل کے اندر ایک ویڈیو امپورٹ ہو چکی ہے تو یہ میں نے یہاں پہ امپورٹ کر کے رکھی ہے سمپلی میں اس پہ اس کو یہاں پہ ٹائم لائن کے اندر ایڈ کرنے سے پہلے میں اسے یہاں پہ سورس پینل کے اندر لے کے آنگا میں سمپلی اس کو ڈرائگ انڈڈ راپ بھی کر سکتا ہوں یا پھر اس پہ ڈبل کلک کر سکتا ہوں تو میں اس پہ کر رہا ہوں ڈبل کلک میں نے جیسے دبل کلک تو یہ میری ویڈیو اوپر سورس پینل کے اندر آ چکی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سلپ اینڈ سلائٹ ٹول کا کیا کام ہوتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتا ہے سلپ ٹول کے بارے میں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے سلائٹ ٹول کے بارے میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ٹول بار کے اندر یہ ہے آپ کا سلپ ٹول اسی پہ تھوڑی دیر میں کرسر دبا کے رکھتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ ہے سلپ ٹول وی شوٹ کٹ ہے اور یہ ہے سلائٹ ٹول اس کا یو شوٹ کٹ ہے تو یہاں پہ میرے پاس سلپ ٹول یہاں پہ سلیکٹڈ ہے میں نے اس پہ کلک کیا سلیکٹ ہو گیا یہ کیا کام کرتا ہے یعنی ابھی آپ دیکھیں بلکل اس کا وہی کام ہے جو مارک ان ایڈ آوٹ کا ہوتا یا سورس پینل کا ہوتا سورس پینل کے بارے میں اور مارک ان ایڈ آوٹ کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیوز کے اندر بات کر چکے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی اوپر آپ کو آئی بٹن میں لنک مل جائے گا تو اس پہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں پریویس ویڈیوز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میرے پاس ایک سلائٹر دیا ہوگا یہ چھوٹا زبلو کلڑ کا اس کو اگر میں آگے پیچھے کروں تو جہاں پہ اس کو رکھ کے میں آئی پریس کروں گا وہ میرا مارک ان ہوگا یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا ویڈیو کا اور جہاں پہ میں اس کو رکھ کے اوپرس کروں گا یعنی مارک آؤٹ لگاؤں گا وہ میرا اینڈنگ پوائنٹ ہوگا میری ویڈیو کا جیسے میں نے یہاں پہ اس کو رکھا اور میں نے آئی پریس کر دیا تو یہ میرا مارک ان لگ گیا اس کو میں نے تھوڑا آگے کیا یہاں پہ رکھ کے اس کو میں نے اوپرس کر دیا تو یہ مارک آؤٹ ہو گیا اس کے بعد یہاں سے یہ ہے ویڈیو یہ ہے آڈیو میں ویڈیو کو کلک کر کے ڈریک کر کے ٹائم لائن کے اندر ڈراب کر رہا ہوں جیسے میں نے اس کے کیا تھا ابھی یہاں پہ یہ آ چکی ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو پروسس میں نے ابھی یہ کیا ہے اگر میں اسی طرح سے اپنی بہت ساری کوئی لمبی ویڈیو ایڈٹ کر رہا ہوں دو گھنٹے کی تین گھنٹے کی تو اس کے اندر میں نے اگر کوئی یہاں سے سورس پینل سے مارک ان اور آؤٹ لگا اگر سے چاہیے تھا جیسے ابھی آپ یہاں پہ سورس پینل کے اندر دیکھیں کہ یہاں سے یہ جو میں نے مارک آؤٹ لگایا ہے میں بعد میں سوچتا ہوں کہ مجھے یہاں نہیں لگانا تھا مجھے تھوڑا سا اس کا آگے یہاں لگانا تھا اس کے لیے میں یہ نہیں کروں گا کہ واپسے کنٹرل زیٹ یا انڈو کر کے لاؤں گا اور اس کو واپسے بیک کروں گا اس کے بعد واپسے یہاں پہ سورس پینل کے اندر مارک آؤٹ کو دوبارہ سے ایڈجیسٹ کروں گا اور پھر لے کے آؤں گا یہ جو پروسس ہے وہ ہمارے لئے سلپ ٹول آسان کر دیتا ہے سلپ ٹول سے آپ ڈائریکٹلی اپنی خلپ کے اوپر ہی مارک ان اور آؤٹ کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں تو آئے ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آگا ہوا کہ مارک ان اور آؤٹ کیا ہوتا ہے اور سلپ ٹول ہمارا کیا کام کرتا ہے سلپ ٹول کے ساتھ آپ وہی کام کر سکتے ہیں جو آپ یہاں پہ سورس تینل کے اندر مارک ان اور آؤٹ کے ساتھ کر رہے ہیں وہی آپ ڈائریکٹلی ٹائم لینڈ کے اندر کرتے ہیں جیسے میں یہاں پہ اپنے پلے ہیڈ کو لے کے آتا ہوں اور میں نے کنٹرول کے دبا دیا کٹ لگ گیا یہاں پہ میں لے کے آیا کنٹرول کے دبا دیا اب یہ تین پارٹس بن چکے ہیں میں وی پریس کر کے سلیکشن ٹو سے اس کو سلیٹ کر سکتا ہوں یہ تین پارٹس اب بن چکے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں اس کے بعد میں یہاں سے سلپ ٹول لے رہا ہوں جیسے ہی میں یہاں پہ سنٹر والا جو پارٹ ہے اس کو کلک کر کے لیفٹ سائیڈ میں لے کے جاتا ہوں تو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں دو ویڈیوز آپ کو اوپر دکھ رہے ہیں اور نیچے آپ کی ویڈیو کا ٹائم ڈیوریشن دکھ رہا ہے کہ میری جو لیفٹ والی ویڈیو ہے یعنی تین پارٹس ہیں ایک سنٹر میں ہے سنٹر والے کو میں لیفٹ کی طرف کر رہا ہوں تو لیفٹ میں جیسے ہی کروں گا تو لیفٹ والی ویڈیو کا ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور اس کا مارک ان جو ہے وہ بڑھ جائے گا یعنی اس طرف کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں یہاں پہ سورس پینل کے اندر اس اپنے مارک ان کو چینج کر کے یہاں تھوڑا آگے کر رہا ہوں جیسے ہی میں ٹائم لین کے اندر سلپ ٹو سے اپنے ویڈیو فوٹیج کو رائٹ کی طرف کروں گا کلک کر کے ڈریک کر کے اس کا مطلب ہے کہ میں یہاں پہ سورس پینل کے اندر جا کے میں اپنے مارک آؤٹ کو چینج کر رہا ہوں اس طرف کرنا ہوں تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آگے ہو کس طرح سے ہم سلپ ٹول کو یوز کرتے ہیں یعنی اس کو اگر آپ رائٹ کی طرف کریں گے تو آپ کا مارک آؤٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہوگا اگر آپ لیفٹ کی طرف کریں گے تو مارک ان بڑھ رہا ہوگا اس سے آپ اپنے مارک آؤٹ کو اڈجیسٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کے اندر ہی یعنی آپ کے ایڈیٹنگ اگر یہاں پہ چل رہی ہے تو اس کے اندر ہی آپ کو یہاں پہ سورس پینل کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈریکٹلی ٹائم لین کے اندر ہی اپنے فوٹیج اس کو مارک آؤٹ کے ذریعے اڈجیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہے سلپ ٹول اس سے اس کی مطلب سے آپ مارک آؤٹ کو اپنے فوٹیج کے اندر ٹائم لین کے اندر یہ آپ کو سورس پینل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے بعد یہاں پہ ٹائم لین کے اندر دیکھیں تو میں اس پہ کلک کر کے رکھتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس آ چکا ہے سلائیڈ ٹول سلائیڈ ٹول پہ میں کلک کرتا ہوں یہ کیا کام کرتا ہے جیسے ہی میں یہاں پہ سینٹر والا جو میرا پارٹ ہے اس سے میں سلائیڈ ٹول سے اس کو پکڑ کے لیفٹ کی طرف کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ نیچے ٹائم لین کے اندر دیکھ سکتے ہیں میری جو لیفٹ والی فوٹیج ہے وہ بھی تھوڑا اس طرف اور لیفٹ کی طرف جاری ہے اس میں ان کے اس کا ٹائم ڈیوریشن کم ہو رہا ہے اور جو رائٹ والی اس کا ٹائم ڈیوریشن زیادہ ہو رہا ہے اوویسلی جب سینٹر والی کو لیفٹ کی طرف کریں گے تو لیفٹ والی چھوٹی ہوگی اور رائٹ والی میری جو فوٹیج ہے وہ بڑی ہوگی اگر میں اپنے کلپ کو سینٹر والی کو رائٹ کی طرف کروں گا تو لیفٹ والی بڑی ہوگی اور رائٹ والی چھوٹی ہونا شروع ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ رائٹ والی جو ہے اس کا ٹائم ڈیوریشن کم ہو جائے گا اور جو لیفٹ والی اس کا ٹائم ڈیوریشن زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا اس میں ان کے وہ بڑھنے لگے گی تو اس طرح سے آپ کا یہ جو سلائٹ ٹول ہے یہ آپ کے جس فوٹیج کو آپ کلک کر کے ڈریک کر رہے ہیں اور رائٹ یا لیفٹ کی طرف اس کو ڈسٹرپ نہیں کرتا اس کو بلکل بھی ڈسٹرپ نہیں کرتا اس سے رائٹ سائیڈ میں اور لیفٹ سائیڈ میں جتنے بھی کلپس ہوتے ہیں ان کو ڈسٹرپ کر رہا ہوتا ہے ان کا مارک ان اور آؤٹ چینج کر رہا ہوتا ہے رائٹ والے کا مارک ان اور لیفٹ والے کا مارک آؤٹ جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو رہا ہوتا ہے ان کی جو ٹائم ڈیوریشن چینج ہو رہی ہوتے ہیں جیسے میں اس کو پکڑ کے ادھر کروں گا تو آپ دیکھتے ہیں یہ جو first والا ہے یہ چھوٹا ہو گیا ہے right والا بڑھا ہو گیا اگر میں center والے کو slide tool سے پکڑ کے ادھر کر دوں گا تو ابھی آپ دیکھتے ہیں right والا چھوٹا ہو گیا ہے یہ بڑھا ہو گیا اس طرح سے آپ ان دونوں کو disturbed کریں اس کو اور اس کو center والے کو کوئی یہاں پہ اس کے اوپر effect نہیں آرہا تو اس طرح سے آپ slide & slip tool کو use کر سکتے ہیں ان کو زیادہ تار آپ اس وقت use کرتے ہیں جب آپ کی یہاں پہ editing چل رہی ہو اور اس کے اندر آپ کو کسی specific clip کے اندر جو پیچھے گزر چکا ہے اس کو edit کر چکے ہیں اس میں جو effect وغیرہ لگانے تھے وہ آپ لگا چکے ہیں لیکن بعد میں آپ کو پتا چلا کہ یہاں پہ مجھے marking and out تھوڑا adjust کرنا یہ part مجھے نہیں چاہیے یا چاہیے یا تھوڑا اس سے آگے چاہیے تو اس کو بجائے آپ source panel کے اندر لے جا کے اور وہاں سے marking and out کر کے واپس سے timeline کے اندر لے کے ہیں آپ timeline کے اندر ہی slip tool سے اس کو marking and out بتا سکتے ہیں اور اس کو adjust کر سکتے ہیں اور جو آپ کا slide tool ہوتا ہے اس سے آپ اپنے clip کے right and left والے جو clips ہوتے ہیں parts ہوتے ہیں یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں میری timeline کے اندر 3 parts ہیں اس میں جو right والا اور left والا اس کا اگر میں time duration کم یہ زیادہ کرنا چاہوں تو وہ easily میں center والے کو ادھر ادھر کر کے slide tool سے اس کو adjust کر سکتا ہوں تو I hope کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کس طرح سے ہم slip and slide tool کو use کرتے ہیں تمام ہی software's میں آپ کو similar ملتا ہے جیسے کہ Adobe, InDesign, Photoshop, Illustrator ان سب کے اندر مل جاتا ہے یہ یہاں پہ بھی بہت important role play کرتا ہے یہاں پہ premiere کے اندر تو اس کو ہم دیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر کس طرح سے آپ pen tools کو use کر سکتے ہیں اور اپنی ویڈیو کے اوپر mask لگا سکتے ہیں masking جو ہے پریمیر پرو کے اندر تھوڑا difficult topic ہے تو اس کے بارے میں ہم detail میں بات کریں گے آنے والی ویڈیو کے اندر لیکن نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم pen tool کے بارے میں بات کریں گے کس طرح سے pen tool کو آپ use کر سکتے ہیں اور pen tool کو کہاں کہاں پہ ہم use کر سکتے ہیں تمام اس کے جو methods ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے pen tool کو ہاں پہ use کر سکتے ہیں masking کے لیے use کر سکتے ہیں یا time line کے اندر کس طرح سے use کریں گے effects control کے اندر کس طرح سے use کریں گے تو I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو please like کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں thanks for watching